ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹی کے ڈاکومنٹری نیٹورک دوستو سیمسنگ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے سیمسنگ کی کوئی پروڈٹ کبھی بھی یوز نہ کی ہو سیمسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جس کے پورے دنیا میں ساڑھے تین لاکھ سے بھی زیادہ ایمپلائیز ہیں چاہے موبائل فون ہو یا ایلڈی یا اور کچھ سیمسنگ پوری دنیا میں مشہور تنین برینڈ میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمسنگ شروع کیا سی ہوا یہ حیرت انگیز کہانی یکم مارٹ 1938 کو شروع ہوتی ہے جب ایک کورین آدمی لی بیونگ چنگ جس کے جیب میں اس وقت صرف 27 ڈالر تھے اس نے کوریا کے شہر تائگو میں ایک گروسری سٹور کولا یہ ایک چھوٹی سی کمپنی بھی تھی جو پورے شہر میں سبزیاں مچلیاں اور نوڈلز بیچتی تھی یعنی سیمسنگ کی شروعات دراصل سبزیاں اور مچلیاں بیچ کر ہوئی تھی اس وقت لی کے اس چھوٹے سے سٹور میں اتنی زیادہ ایمپلائز بھی نہیں تھے لیکن لی نے اپنی محنت سے اس کاروبار کو تائگو کے شہر سے کوریا کے دوسرے شہروں میں بھی پیلانا شروع کر دیا لیکن پھر کورین وار شروع ہو گئی اس وقت کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا جو کہ اب بٹ کر نورت اور ساؤتھ کوریا یعنی دو ملک بن گئے ہیں کورین وار کی وجہ سے لی کے اس سٹور کو بہت نقصان پہنچا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری بہت جل اس نے ٹیکسٹائل کے بزنس بھی شروع کر لیا یہ چاہتا تھا کہ کوریا میں جنگ کے بعد یہ اپنی کاروبار سے اپنے ملک کو پھر سے کڑا کرنے میں مدد کرے کورین حکومت بھی ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری مل سکیں اور اس کے فائدہ لی کو بہت زیادہ ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مچھلی سبزی اور نوڈلز اور ٹیکسٹائل کے بزنس کرنے والی سیمسنگ موبائل اور الیکٹرونکس کے بزنس میں کیسے آگئی دوستوں ہوا کچھ ہوں کہ لی نے اپنے ٹیکسٹائل کے بزنس کو کمیاب ہوتا ہوا دیکھ کر سیمسنگ کو پلانے کا فیصلہ کر لیا اس نے انچورنس، ٹیکوریٹی اور دوسری کا ہی بزنس بھی شروع کر لیا اور پھر اسی طرح 1960 میں سیمسنگ نے الیکٹرونکس کے بزنس میں بھی کام کرنا شروع کر دیا اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سیمسنگ کو دنیا کی مشہور ترین کمپنیز میں سے ایک بنا دیا سیمسنگ نے ساتھ کوریا کے شہر سوویگ میں الیکٹرونکس کے چیزیں بنانا شروع کی یہ 1970 کی بات ہے جب سیمسنگ نے اپنا بلیک این وائٹ ٹی وی بنانا شروع کر دیا 1972 سے 1979 کے درمیان سیمسنگ نے واشنگ مشین بھی بیچنا شروع کی اور تب تک یہ لاکو بلیک این وائٹ ٹی وی سیٹس بھی بیچ چکے تھے 1980 سے پہلے سیمسنگ نے کالر ٹی وی اور مایکرو ویف اوون بنانے شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ دوسری چیزوں میں بھی انویس کر رہا تھا جیسے کنسکشن اور کیمیکل کی بزنس اور دوستوں 1980 میں سیمسنگ نے ٹی فون بنانے شروع کر دیئے تھے اور 1980 میں انہوں نے موبائل فون کے بزنس میں بہت زیادہ پیسے لگانے شروع کر دیئے ان کو پتا تھا کہ موبائل فون دنیا کی سب سے بڑی اجازات میں سے ایک ثابت ہوگی اور ایسا ہی ہوا 1987 میں سیمسنگ کو شروع کرنے والے لی بیونگ چنگ کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس نے سیمسنگ کو ایک ایسے راستے پر لاکر کڑا کر دیا جس کے بعد سیمسنگ نے پھر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا سیمسنگ نے جب اپنی سیمسنگ گلیکسی سیریز لانچ کی تو وہ دنیا بر میں مشہور ہو گئی اور 2006 سے سیمسنگ دنیا کی سب سے بڑی ٹی وی بنانے والی کمپنی بن گئی تھی یعنی انسان سوچتا کچھ اور ہے اور زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے لی بیونگ چنگ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سبزیاں مچھلیاں اور نوڈلز بیچنے والی چھوٹی سی کمپنی ایک دن کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی ایک ایسا سٹور جس میں صرف چالیس لوگ کام کرتے تھے اور آج دنیا بر میں لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کر رہا ہے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سیمسنگ صرف الیٹرونکس کی چیزیں ہی نہیں بناتا بلکہ کنسکشن بحری جہاز بنانے کا سکسٹار اور اس جیسے کئی بزنس سیمسنگ چلا رہا ہے یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا کا سب سے پہلا فائٹر جیٹ کے ایف سکسٹین بھی سیمسنگ نے ہی بنایا تھا سیمسنگ کا لوگو جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ لوگو نائنٹین نائنٹی تری میں بنایا گیا تھا دوستوں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو سیمسنگ کی جلچپس کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویل آکن کو پریس کرنے تاکہ اس چینل کی نئے ویڈیو کی نیوٹیفکشن آپ کو وقت پر مل جائے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ